سوڈیوری سٹوڈنس دو ویٹ اس آر آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنے مائکرو بیالوجی فسٹ یر فسٹ ہمیسٹر کے پاسٹ ایم سی کیوز کو دوہزار بائیس کے لمس کے بہت سوڈنسے میسیجز کی کمینٹس کی اپلوڈ کریں ہمارے پیپر ہیں تو میں نے کہا تھا کہ آج پیپر جیسے یہ قریب ہوں کی ان دن میں چیزوں کا اپلوڈ کریں گے ٹھیک ہے باقی سبجٹس کے اپلوڈ کر لیتا ہم نے مائک مائکرو بیالوجی اور بیوکمیسٹری کے رہ رہے تھے ٹھیک ہے تو مائکرو بیالوجی کا آج ہم اپلوڈ کریں گے اور بیوکمیسٹری کے انشاءاللہ کل اپلوڈ کریں گے امید کرتے ہیں کہ آپ کے پیپر میں بھی یہیں سی ایم سی کیوز ریپیٹ ہوں گے کسٹ نمبر ون نمبر ون ہے سوڈنس ہمارے پاس کی افیکٹیونیس آف ہیٹ ان کلنگ ارگنیزم is much greater into acid alkali یا acid and alkali ٹھیک ہے تو اس کا رائٹ انسر ہمارے پاس کیا ہے آپشن نمبر ڈی ایسیڈ اینڈ alkali ٹھیک ہے دی سٹوڈنس کوشن نمبر ٹو ہے ہمارے پاس which of these are characteristics of prokaryotic cell آپشن اے ہمارے پاس absence of cell organism آپشن نمبر بی ہمارے پاس absence of nucleus آپشن نمبر سی ہمارے پاس presence of 70s ribosomes آپشن نمبر ڈی ہمارے پاس all of above تو اس کا ہمارے پاس کیا ہونا چاہئے یہ ساری خاصویات کس کی ہیں پروکیروٹک سیل کے ہیں ٹھیک ہے سیل ارگنیزم اس میں کیا ہوتا گا ہے ابزنس ہوتا ہے نیوکلیس اس میں ابزنس ہوتا ہے پریزنس آف سیونٹی ایس رائبوزوم تو اس کے بعد اچھا سیونٹی ایس رائبوزوم جیو پروڈنگ مطابق پتا ہوگا کہ اسی طرح سیونٹی ایس کی طرح فیفٹی ایس بھی ہوتی ہیں اور تھرٹی ایس بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے کسٹ نمبر three students ہمارے پاس which of immunity is longest immunity infectious agent کے رہے infectious agent میں سب سے longest immunity کونسی ہوتی ہے immunity کے acquired immunity کے چار ٹائپس ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتا ہوگا active and passive ٹھیک ہے پھر اس میں پھر ہمارے پاس کیا ہوئے natural and artificial دونوں میں دو اس میں ہیں دو اس میں ہیں اسی طرح تو option a ہمارے پاس natural acquired passive immunity option b ہمارے پاس artificial acquired passive immunity option c ہمارے پاس natural acquired active immunity option d students نہیں ہمارے پاس تو ان تینوں میں right answer ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے natural تو ہے لیکن natural میں ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے acquired active immunity ٹھیک ہے students question number four students ہمارے پاس sterilizing method is only sterilizing method کون سا ہے sterilizing method وہ method ہوتا ہے جس process کے پروسس کے پروہ ہم جو instruments ہوتے ہیں ہمارے medical surgical کے ہم ان کو ان کو اوپر جو micro organisms ہوتے ہیں ان کو kill کرنے کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہم کون سے method سے کرتے ہیں physical method سے بھی کرتے ہیں chemical method سے بھی کرتے ہیں option option ہمارے پاس اے کرائے physical method option بھی ہمارے پاس chemical method option c ہمارے پاس physical and chemical تو option ڈی نناف دیا بہت اس کا آنے چاہیے physical سے بھی کرتے ہیں اور chemical سے بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے question number five ہمارے پاس which of the following types of molecules کی medical items required sterilization نیچے دیئے گئے میں سے کون کون سے medical instruments جن کو required ہوتی ہے کیا sterilization needles ان کو بھی ہوتی ہے bedlines respiratory masks blood pressure cuffs ٹھیک ہے تو right answer اس میں ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے these students respiratory masks ٹھیک ہے these students یہ best choice question ہے ہمارے پاس question number six ہے ہمارے پاس the effectiveness of chemical disinfections has historically compared to that of which of following phenol ethyl alcohol bleach یا option number d ہمارے پاس formal ڈی ہائیڈ ٹھیک ہے dear students تو اس کا right answer ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے obviously phenol ٹھیک ہے کہہ رہا ہے کہ effectiveness of chemical disinfections has historically compared to that of which data of following تو اس کا right answer ہمارے پاس کیا ہے کی کی اکورڈنگ phenol اچھا اس کے بعد students ہمارے پاس ہمارے پاس for natural resistance is an question number seven ہے natural resistance is an resistance کون سا natural chromosome genetic support ہوتا ہے effects of antibodies ہوتا ہے existed before antibiotic use ہوتا ہے یا no effect on all species تو اس کا right answer ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے existed before antibiotic use this answer is according to your key ٹھیک ہے جی students question number eight ہے students ہمارے پاس regarding ways of infection کیا ہے ways of infection کے ریکارڈنگ کیا سہی ہے option a ہمارے پاس infection not occur through direct contact contact infection occur through direct contact transmission by insects not occur تو اس کا right answer کیا ہونا چاہیے students infection occur through direct contact ایسا ہونا چاہیے بلکل تو right answer ہمارے پاس کیا ہے infection occur through direct contact question number nine ہے ہمارے پاس students which of these are characteristics of procuritic cell اوپر بھی آیا تھا نیچے بھی آیا ہے absence of cell organism absence of nucleus presence of 70s ribosomes ٹھیک ہے option number d ہے ہمارے پاس all of the above جو میں نے یہاں پر نہیں لکھا کیونکہ یہ question repeat ہوا ہے تو دیکھیں اب ایک question پہلے آیا وہ ہی question دوبارہ repeat ہوا ہے ٹھیک ہے ایسا بھی ہوتا ہے بعض وقت کے ایک question دو دو مرتبہ آتا ہے بلکہ ہم ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ دو question دو مرتبہ repeat ہوتا ہے یعنی اگر ایک question ہم کو آ رہا ہے وہ دوبارہ repeat ہوا وہ بھی ہم نے صحیح کر دیا دو انسر سی ہو گئے اسی طرح ایک اور ھمسکوز repeat ہوا وہ ہم کو right answer آ رہا تھا وہ ہی ہمسکوز دوبارہ ہم نے صحیح کیا یعنی دو کی وجہ ہمارے چار ھمسکوز صحیح ہو گئے کیونکہ دو امسکوز ہے وہ چار مرتبہ repeat ہوا تھا دو question اسی طرح یہاں پر بھی وہی سی ہے تو اس کا right answer اب آپ خود مجھے کمنٹ بکس مجھے کمنٹ کریں گے کس کا right answer کیا تھا پہلے question number 10 ہے students ہمارے پاس which are following immune sales are effective are destroying intracellular pathogens نیچے دیئے گے میں سے کون سے sales ہوتے ہیں جو destroy کرتے ہیں intracellular pathogens کو اپشن اے ہمارے پاس t helper cells اپشن ب ہمارے پاس b cells اپشن ڈ ہمارے پاس anti bodies اپشن ڈ ہمارے پاس t cytotoxic cells تو right answer ہمارے پاس کیا ہونے چاہیے students t cytotoxic cells is the right answer have you got to the students اسی طرح question number 11 ہے ہمارے پاس students delayed hypersensitivity which one is two option according to delayed hypersensitivity نیچے دیئے گے میں سے کونس option سہیے mediated by b lymphocytes reaction occur within minutes type 2 hypersensitivity occurs option d ہمارے پاس transfusion reactions تو کہہ رہا ہے کہ delayed hypersensitivity میں کیا ہونے چاہیے transfusion reactions اس کا right answer ہے have you got respect to students اور lymphocytes ہو گیا ہمارے پاس یا پھر within the minutes ہو گیا یا type 2 hypersensitivity occur ہو گیا یہ بھی ہوتے ہیں لیکن یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ delayed hypersensitivity ٹھیک ہے جو تھوڑی time لینے کے بعد ہمارے پاس پروکیروٹک سیل ریبوزومز آر کہہ رہا ہے کہ پروکیروٹک جو سیل ریبوزومز ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں یہ students پروکیروٹک اور یوکیروٹک پر توڑا دہان دے پروکیروٹک بھی آ رہے ہیں اور یہ کوسٹم بھی آتا ہے کہ ڈیفرنس بیترین پروکیروٹک سیل ان یوکیروٹک سیل اور یہ کوسٹم تیوری میں ہر پیپر میں ڈیفرنس بیترین پروکیروٹک سیل ڈیفرنس بھی آ رہے ہیں دیکھیں پروکیروٹک سیل ریبوزومز میں سے کون سا ہوتا ہے سیونٹی ایس ہوتا ہے ایٹی ایس ہوتا ہے سکسٹی ٹو سکسٹی پلس فورٹی ایس ایس اپشن ڈی ہے ہمارے پاس فیفٹی پلس سکسٹی ایس تو اس کا رائٹ انسل یہ ڈیفرنس کیا ہونا چاہیے اوپر ہی اس کا رائٹ انسل ریپیٹ ہوا ہے یہ یہ کوشٹن ریپیٹ ہوا ہے کہ all of the which of the following are the characteristics of the ribosome تو ان میں کیا تھا absence of nucleus تھا ٹھیک ہے اسی طرح انہی میں سے 70s ribosomes بھی اوپر ریپیٹ ہوا تھا اور اس کا رائٹ انسل کیا تھا یعنی یہاں پر اگر 70s ribosomes دیا ہوا ہے تو اس کا رائٹ انسل کیا ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے سٹوڈنس بتائیں کمیٹ تو اب سب اوپیسل نہیں کریں گے تو اس کا رائٹ انسل کیا ہوگا 70s ٹھیک ہے سٹوڈنس اچھا کوشٹن نمبر 13 کی اگر بات کریں سٹوڈنس وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ isolation means اب isolation کیا ہے یہ ہم سے پوچھنا چاہ رہا ہے option a ہمارے پاس ہے isolate strand from natural mixed population option b isolate from artificial population option option ہے جن بان 就是 ہے ہمارے کوسٹینے مبر انسان پاشتیم کہہ رہا ہے کہ بھئی ڈیفرنشل اسٹیننگ آف بیکٹیریا ہم اینڈیفرنشل اسٹیننگ آف بکٹیریا مگروڈ اسٹیننگ اسڈیو ٹو کیرا کہا کیا کہ ٹھئی پھر ڈیفرنشل اسٹیننگ عسور پیٹیکری ہوچありがとうございます اسٹیننگ کرتے ہیں گرام سٹیننگ جو کرتے ہیں گرام صدا کے اس میں گروہ ہوتا ہے کس وجہ سے ہوتا ہے اپشن اے ہمارے پاس ڈیفرنس سیل والہ گرام پوزیٹیو اور گرام نگیٹیو بیکٹیریا اپشن نمبر بی اے دیفرنس ان سیل اسٹرکچر اپشن سی دیفرنس ان میڈ آف نیوٹریشن اپشن ڈی اے ہمارے پاس دیفرنس ان سیل اسٹرکچر حافلنی گرام پوزیٹیو بیکٹیریا تو اس میں کیا ہنا چاہی رائٹ انسر اس میں ظاہر ہے گرام اسٹیننگ ہم کیوں کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ بھی گرام پوزیٹیو بیکٹریہ کون سا ہے گرام نیگٹیو بیکٹریہ کون سا ہے اسی لئے ہم گرام اسٹیننگ کرتے ہیں تو اس کا رائٹ انسر بھی ہمارے پاس واضح ہے کہ ڈیفرنس ان سیل والاف گرام پوزیٹیو اینڈ گرام نیگٹیو ہے ہمیں یہ معلوم پتا چلے کہ آیا یہ گرام پوزیٹیو بیکٹریہ ہے یا گرام نیگٹیو بیکٹریہ ہے تو یہ ہم سے کسی پتہ جائے گا سیل وال کی وجہ سے اپشن ایس کا رکھن سرے اچھا کوشن 15 امارے پاس سٹوڈنٹس ویچ آمدی فالوئنگ اس ایک زم پول آف فرس لائن آف ڈیفینس میکنیزم اچھا ڈیفینس میکنیزم تو پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے اب یہ ہم سے کہہ رہا ہے سٹوڈنٹس کے ان میں سے ایک زم پول کون سا ہے فرس لائن آف ڈیفینس میکنیزم کے کوشن 15 اپشن اے ہمارے پاس انٹی بوڈی پروڈکشن اپشن نہیں ہے ہمارے بی ہمارے پاس انٹیکٹ اسکن اپشن سی ہمارے پاس فیور اپشن ڈی ہمارے پاس فیگو سائیٹوسٹس تو اس کا اگزمپل فرس لائن آف ڈیفین میکنیزم کا کیا ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے اوویسلی سکن ہونا چاہیے جانے اس کیا ہے اسپین پہلی پیتھو جن یا کوئی انجری وغیرہ ہوگا تو وہ اسکن کو کٹ کرے گا اسکن کے بعد وہ باڈی میں انٹر ہوگا تو فرسٹ لائن اس کا کیا ہونا چاہیے انٹیکٹ ویٹ اسکن یعنی کسی بھی چیز کا اسکن کے ساتھ ٹکرانا اس کے بعد وہ اپی ڈرمیز درمیس کی لیئرز کو کراوس کرنے کے بعد پھر جا کر کے اپنا انٹرسٹیشئر میں جائے گا یعنی اس کے بعد باڈی میں انٹر ہوگا تو کسٹر نمبر سکسٹین ہے ہمارے پاس سٹوڈنٹس ہی طرح ہمارے پاس which of these cookie occurring in single are pair cookie کیا ہے جیسے سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس بیکٹریزیا کا ٹائپ ایک کلاسفیکیشن اگر بیکٹریزیا کی دیکھیں تو اس میں ہمارے کون سے کوکی ہو گیا اسپائرل ہو گیا اسپریلہ ہو گیا ٹھیک ہے اسکریوں کی طرح کوکسکری ہو گیا تو کہہ رہا ہے کہ which of these are cookie occurring in single are pair option a ہے ہمارے پاس ڈپلو کوکی option b ہے ہمارے ہمارے پاس اسٹریپٹو کوکی option c ہے ہمارے پاس ٹیٹرہ کوکی option d ہے ہمارے پاس بیسیلی چیگھے جیسے سٹوڈنٹس تو رائٹ انسر اس کا کیا ہے ہمارے پاس option a ڈپلو کوکی ٹھیک ہے which of these cookies occurring in single are pair ڈپلو کے کیا ہوگا وہ pair میں ہوگا یا سنگل میں ہوگا اچھا سیونٹین کوشٹن نمبر سیونٹین ہے ہمارے پاس ڈیر سٹوڈنٹس سٹین میکرو ارگنیزمز آر نیور کنسیڈر ٹو بی ممبر آف نورمل فلورا دی آلویز کنسیڈر ٹو بی پیتھوجن پہ کچھ ایرگنیزم ایسے ہو چاہے ہیں دو ہمیشہ کنسیڈر نہیں کی جاتے ہیں نیور کنسیڈر ٹو بی ممبر آف نورمل فلورا دی آلویز کنسیڈر ٹو پیتھوجن نورمل فلورا کیا ہے بیکٹیریا ہے جو ہمارے فائدہ مند بیکٹیریا ہے مفید ہوتا ہے ہمارے کے لیے لیکن کچھ ایسے ہیں جو آلویز کنسیڈر کرتے ہیں پیتھوجن کے لیے اچھا تو آپشن کی طرف اگر ہم دیکھیں اچھا اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ which one of the following organism fits into that category نیچے دیئے گئے میں سے کون سا جو ہے وہ ان category میں fit ہوتا ہے نیچے دیئے سٹوڈنٹس یہ تو ہمارے ساتھ مستیک ہوا ہے یہاں پر ٹائپنگ مستیک ہوا ہے ٹھیک ہے which one of the following organism fits into that category یہ ہمارے پاس ایک الگ کسٹن کا ہے میرے خیال میں ٹھیک ہے دیئے سٹوڈنٹس نی نیچے ایک منہ میں دیکھتا ہوں اس کو رائٹ کرتے ہیں certain micro-organisms are never considered to be members of normal flora they are always considered to be pathogens اس کے بعد ہے سوری ہاں اسی کوسٹنگ کا ہے اسی کوسٹنگ کا ہے وہ ٹائپنگ میں مستلا ہوا ہے کیونکہ یہاں پر کامہ کی جگہ دینے کے لئے سے یہ نیچے آگیا ہے ٹھیک ہے اب کہہ رہے کہ نیچے دیئے گئے میں سے کہ which of the following organisms fits into that category کون سے جو ہے نیچے دیئے گئے میں سے ان کیٹیگری میں fit ہوتا ہے اپشن اے ہمارے پاس اس کے رئی ہے کوکولی اپشن بی ہمارے پاس مائکو بیکٹیرم ٹیوبرکلوسیس اپشن سی ہمارے پاس اسٹیفیلو تو کوکس اوریس اپشن دی ہے ہمارے پاس اسٹیوڈنٹس نیسٹے نیسٹینیس ٹھیک ہے تو اپشن نمبر بی اس کا رائٹ انسر ہے مائکو بیکٹیرم ٹیوبرکلوسیس ٹھیک ڈیسٹیوڈنٹس آہ سوری مسٹیک کو ہم سے ٹائپنگ میں سوڑا کچھ نمبر ایٹین ہمارے پاس سٹیوڈنٹس which of the following physical agent is used in autoclaving autoclaving آپ لوگ پڑھا ہوگا ٹھیک ہے کہ آٹوکلیون کے اوپر بھی کوششن آتا ہے تیوری میں کبھی کبھا دوزار اکیس میں میرے گال میں غالباً آیا تھا یہ کوششن کہ آٹوکلیون پر چھوٹا سا نوٹ لے کے لیکن وہ چار میرے خیال میں تھے کچھ ڈیفنیشن تھے اس طرح کچھ تو کہہ رہا ہے کہ پوچھا دی فالومنگ فیزیکل ایجنٹ is used in autoclaving نیچے دیئے گی میں سے آٹوکلیونگ میں کونسا انسٹیوز ہوا ہے ہائی ٹیمپریچر لو ٹیمپریچر ریڈییشن پی ایچ تو آٹوکلیونگ میں کیا ہوتا ہے ہائی ٹیمپریچر یوز ہوتا ہے جو ہائی ٹیمپریچر یوز کرتے ہیں ہم انسٹریمنٹس کو اسٹریلیزیشن کیلئی تاکہ ان کی جو مایکر آرگنزم سے وہ کل ہو سکیں زیادہ ڈھیڑ دینے کی وہ جاسی اس کی میرے خیال میں جو ٹیمپریچر ہے وہ ون سکسٹی ہے میرے خیال میں زیادہ زیادہ پھر بھی آپ اس کو دیکھ لیجئے گا ہیں ہمارن پاس سٹوڈاٹس ہون گرام امتiend ہون گرام ایسٹی انگ کرتے ہیں لیکٹہ میکرونجی سے deploymentzer ہم کہتے ہیں تو جب اگرام امقنیگ کرتے ہیں ہمμεیں پتا چل جاتا ہے ان کی شیپ کی وجہ سے گرام پوزیٹی میں جتا ہے ہے تو یہاں پر ہی ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ وہ سپائرل شیپ میں ہوگا کی شیپ میں ہوگا بیسیلی کی شیپ میں ہوگا یا وائبرو کی شیپ میں ہوگا تو وہ کس میشہ ہوگا دیوری سٹوڈنٹس اکورڈنگ ٹو کی وہ بیسیلی کی شیپ میں ہوگا کچھ نمبر ٹوینٹی ہے دیوری سٹوڈنٹس ہمارے پاس سٹین میکرو ارگنیزمس نیور کنسیڈر ٹو بی میمبر آف نورمل فلورا دیکھیں وہی ایم سی کیوز جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ ریپیٹو آئی شاید سوری ہاں تھوڑا بہت ریپیٹو آئی تھوڑا بہت اسے ملتا دلتا ہے سٹین میکرو ارگنیزم نیور کنسیڈر ٹو بی میمبر آف نورمل فلورا وہ یہاں پر تھا وہی ایم سی کوز دوبارہ ریپیٹو آئے سٹوڈنٹس دیکھیں جس نے جس کو وہ ایم سی کوز کا رائٹ انسر آ رہا تھا یعنی اسی کا بھی رائٹ انسر آئے گا یعنی دو کی بجا چار ایم سی گوز آپ کے صحیح ہوئے اور اسی طرح اگر اس کو نہیں آ رہے تو اس کے بچارے کے انفرچنیلی دو کی جگہ چار ایم سی گوز گئے ٹھیک ہے جی سٹوڈنٹ تو دھیان دے تو اپشن اے ہمارے پاس اسٹریپٹو کوکس نمونیا اپشن بی ہمارے پاس اسفیرک آئل اپشن سی ہمارے پاس میکرو بیکٹوریوم ٹیور کلوسس اپشن ڈی ہمارے پاس اگر آپ کہیں گے تو میں وہی کوشٹن آپ کو یہ لیے دوبارہ سے سکرول ڈاؤنگ ور کے لے کیا ہوں گا ٹھیک ہے جس کہیں گے کیا میں لے کیا رہا ہوں بلکہ تاکہ آپ دیکھیں اس کو کیا کوشٹن اسی طرح کا کچھ ہے یا اسی طرح کا ہی ہی ہے دیکھیں اسٹیوڈنٹس میں کیا لکھا ہوئے ہی ہمارے پاس میکرو بیکٹوریوم ٹیور کلوسس اور اسی کو بھی ہم اگر دیکھیں تو اس کا ہیٹ انسر کیا ہونا چاہیے اب اس کا ہیٹ انسر آپ خود ہی انسر جو ہے اگر آپ کو آ رہے تو ویل انکوٹ اگر جو کمینٹ بوکس میں کمینٹ کرنا چاہتا ہوں تو وہ کمینٹ کر دیکھیں اس کا ہیٹ انسر یہ ہے اچھا کچھ نمبر ٹوئنٹی ون کی ہی اگر بعد کچھ ہمارے پاس ہیں تو وہ ہے وہ ہے کہ بیکٹریو اسٹیٹک آر اب دیکھیں دو ٹرمز ہمارے پاس میٹیکل میں یوز ہوتے ہیں وہ مایکرو بائیلوجی میں بھی یوز ہوتے ہیں اور آگے آپ فاورا کولوڈی پڑھیں گے تو اس میں بھی یوں جنگے یہ دونوں ٹرمز ایک ہوتا ہے ہمارے پاس بیکٹڈریو اسٹیٹک اور دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے بیکٹیریو سائیڈل ٹھیک ہے جو ٹرمز تو بیکٹریو اسٹیٹک جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ آرگنیزمز ہوتے ہیں جو پیتھو جن جو انٹر ہوتا ہے باڈی میں جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہ ان کی گروت کو برقرار رکھتا ہے یعنی ان کی گروت زیادہ ہونے نہیں دیتا اور بیکٹریو سائیڈل ہوتا ہے جو ادا کر کے انس بیکٹیریا کو فولی کل کر دیتا ہے اب ہم ڈرگز دیتے ہیں تو وہ دو ٹائپ کی ڈرگز دیتے ہیں کچھ ڈرگز ایسے ہوتے ہیں جو ہم باڈی میں انٹر کرتے ہیں ایڈمیسٹر کرتے ہیں تو وہ جا کر کے بیکٹریو اسٹیٹک کا کام کرتے ہیں یعنی اس جو بیکٹیریا ہے آیا وہ گرام پوزیٹیو ہے جو گرام نیگیٹیو ہے ٹھیک ہے بیٹا لیکٹم انٹیپاوٹک ہے نون بیٹا لیکٹم ہے تو وہ اس کو جا کر کے اس کی کوپیز زیادہ بننے نہیں دیتا اس کو اس جگہ پر مینٹین کر دیتا ہے دوسرا سے بیکٹریو سائیڈل ہوتا ہے جو ڈرگز ہم بیکٹریو سائیڈل کر دیتے ہیں تو وہ اس کو فل ٹائم جا کر کیل کرتا ہے اگر ایم سی کی طرف آپشن کی طرف ہم دیکھیں تو کہہ رہا ہے کہ آپ کمپلیٹ آپشن اے ہمارے پاس کمپلیٹلی کل مایکرو آرگنزم آپشن بی انہیبیٹ گروت آف مایکرو آرگنزم آپشن سی کلنگ انہیبیٹ مایکرو آرگنزم آپشن ڈی دونٹ انہیبیٹ تو اس کا رائٹ انسور سٹوڈنٹ ہمارے پاس کیا ہو گئے انہیبیٹ گروت آف مایکرو آرگنزم یعنی ان کو کیا کرے گا مایکرو آرگنزم کی گروت کو انہیبیٹ کرے گا ان کو بڑھنے نہیں دے گا ہیو یو گوٹ ایٹ اسٹوڈنٹ ای ہوب دیٹھو ہیو گوٹ اٹ کسٹن ٹوئنٹی ٹو ہے ہمارے پاس اوپر میں نے آپ کو بتا دیا تھا اوکیوٹک اور پروٹیوٹک کو دیکھ لیں ڈیفرنس بوچ رہا ہے کہ یکرین رہی مریبتو ایم کیا ہے اوپشن اے سیل وال کا ہوتا ہے اوپشن Б نیوکلیر میمبرین کا ہوتا ہے اوپشن سی مائٹو کونٹریہ کا ہوتا ہے اوپشن دی پلازمک میمبراین کا ہوتا ہے تو کی کے حسابington ہمارے پاس کیا ہے پلازمک میمبراین کا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس سٹوڈنس بیسٹ چوائس قوسٹن ہے ٹھیک ہے جو آپ کو زیادہ سے زیادہ بیسٹ لگے وہ اس کو آپ کو انسر دنا ہے یہ ہمارے پاس بی سی کیو آگیا ام سی کیو کے انتر ٹھیک ہے اس کے بعد ہم سی کو اس ٹونڈی تری ہمارے پاس which is true for phagocytosis جو سٹوڈنٹس فیغو سائٹوسی سے ایک پروسٹس ہوتا ہے جو آپ لوگ میکرو میں پڑھ لیا ہے پڑھیں گے پڑھ لیا ہے اور آپ بھی جا کریں پچھتے فیجوروزی میں پڑھیں گے جو میں ابھی آپ کو ڈسکس کر کے بتا رہا ہوں تو phagocytosis ایک پروسٹس ہوتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ جو سٹوڈنٹس ہمارے جو بڑے بڑے جو سیلز ہوتے ہیں و بی سیز وہ کیا کرتے ہیں دو چھوٹے جو سیلز ہوتے ہیں وہ ان کو انگولف کر دیتے ہیں ان کو کھا لیتے ہیں ان کو ڈائجیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے انگولفمنٹ کا کام کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں phagocytosis اب option اے اگر انسر کی بات کریں یہاں پر ہم سے پوچھ رہا ہے جو option اے ہمارے پاس is most energy dependent option b occur in procuritic and euclidic option d a large sale in گولف as small sale present in internal vehicle obviously it is the right answer ٹھیک ہے کیا کہہ رہا ہے کہ ایک بڑا سیل کیا کرتا ہے انگولف کرتا ہے ایک چھوٹے سیلز کو اس کو کہتے ہیں phagocytosis ٹھیک ہے جو سٹوڈنٹس اس کے بعد option 24 ہے ہمارے پاس option 24 ہے ہمارے پاس for sterilization of plastic syringes in hospitals which of the following agent are used کہہ رہا ہے کہ بھئی جو plastic syringes جو ہیں اس میں ہمارے پاس hospital میں ان کے لئے جو ہم sterilization کرتے ہیں ان کے لئے کون سا sterilization کرتے ہیں آیا ایتھائیلین oxides کرتے ہیں option b dyes کرتے ہیں option d radiation کرتے ہیں option c heavy metals کرتے ہیں ہمارے پاس option number a اس کا right answer ہمارے پاس answer ہے ہمارے پاس acquired active and passive اب اس میں ہم سے کچھ پوچھ رہا ہے کہ بھئی بی بی جو اپنی مدر کی بریس جو ہے وہ جب اس کو باڈی میں انٹر ہوتا ہے بریس جاتا ہے کولسٹرم اچھا کولسٹرم اس کو جاتا ہے کہ بھئی مدر کا بی 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 مدر کا جو یعنی ملک ہوتا ہے ایک سے یا دو سے تین دن کے درمیان یہ جو ملک ہوتا ہے اس کو ہم کولسٹرم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اسٹیویٹس اس کو کیا کہتے ہیں کولسٹرم کہتے ہیں اور ایک اور ہم سے پوچھ جاتا ہے میں کوئی ربالا جی مسید رہا کہ بھئی کولسٹرم جو ہوتا ہے مدر کا فسٹ فیڈ ملک اس میں کون سا انٹی باڈی ہوتا ہے تڑھی سٹوڈنٹس اس میں ہوتا ہے انٹی باڈی آئی جی اے ٹھیک ہے آئی جی اے انٹی باڈی ہوتا ہے اچھا اس کے اوپر آتے ہیں تو بی بی کو جب ریسیو کرتا ہے انٹی باڈی ترو مدر بریسٹ اس کو اس میں کون سا فالنگ امیونٹی ہوتا ہے آرٹیفیشلی اکوائیڈ اکیوٹ ایمیونٹی نیچرل اکوائیڈ ایکٹیو ایمیونٹی ٹھیک ہے جی سٹوڈنٹس اس کے بعد آپشن سی ہے ہمارے پاس نیچرل اکوائیڈ پیسیو ایمیونٹی تو اوویسلی کیا ہوگا اکوائیڈ نیچرل بھی ہوگا نیچرل کیوں کیونکہ اس کو آرٹیفیشل نہیں ہے وہ اپنے مدر کی ملک سے وہ چیز حاصل کر رہا ہے اگر اس کو ہم باہر سے اس کے باڈی میں انجیکٹ کرتے یا کسی ویکسین کی ثورو ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے کہ وہ آرٹیفیشل اکوائیڈ پیسیو ہوتا اب یہ ہمارے پاس نیچرل اکوائیڈ پیسیو اسی لیے کیونکہ اپنے مدر کی ملک میں اسے انٹی بوڈی کو فرسیو کر رہا ہے اور وہ انٹی بوڈی کون سا ہے سٹوڈنٹس وہ انٹی بوڈی آئی جی اے ہے there are four ٹائپس آف دی انٹی بوڈی آئی جی اے آئی جی جی آئی جی ڈ آئی جی ای ٹھیک ہے تو آئی جی اے جو ہوتا ہے وہ مدر کے ملک سے بوڈی بی کے بوڈی میں انٹر ہوتا ہے اچھا 26 ایم سی کو جی سٹوڈنٹس ہمارے پاس اب یہاں پر ورڈ ایمیونو گلوڈی یوز ہوا ایمیونو گلوڈی اور انٹی بوڈی یہ دونوں ایک ہی ورڈ ہیں ایمیونو گلوڈی اور انٹی بوڈی ایک ہی ہے چار ٹائٹ ہوتے ہیں آئی جی اے آئی جی ای آئی جی آئی جی ای اب یہ کر ہے کون سا ایمیونو گلوڈی یا انٹی بوڈی مدر کے پلی سین ٹاکو کرز کرتا ہے یعنی وہ ہے ہمارے پاس جی سٹوڈنٹس آئی جی ای بار 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 ریپیٹ ہونے والا میری سکی ہو دوازار اونیس میں بھی آیا تھا بیس میں آیا تھا اکیس میں بھی اور بیس میں بھی آئی دیکھیں آئی جی ای اور دوازار اکیس میں آیا تھا ہمارے پاس آئی جی اے والا کون مدر کے کولسٹرم جو ہوتا ہے فرسٹ ملک ہمارے پاس سٹوڈنٹس آپ بہت لگی ہیں سٹوڈنٹس آپ بہت لگی ہیں ہم سے پوچھے ہم نے کس طرح پر پر فرز دی تھے ہم ترستے تھے کوئی ہم کو مٹی ریل تھے کوئی ہم بتائے گی پر کس ٹائپ کا ہوتا ہے ہم سٹوڈنٹس ہم ہم سے پوچھے گا اوپر کیا بیز رہا تھا اب واقعی میں بہت لگی ہیں کہ آپ کو جو ہیں میں یا مجھ سے علاوہ دوسرے سٹوڈنٹس آپ سینئر ماشاءاللہ بہت آپ کو ہیلپ کرتے ہیں آپ کو مٹیرل پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک سٹوڈنٹس آپ کو مٹیرل پروائیڈ چینل پر آپ نئے سٹوڈنٹس آئے ہیں ٹھیک ہے بی ایسن کے تو اور آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کینٹ لی میسر سناؤ سبسکرائب کرنا نہ بولی ٹھیک اور لائک شیئر بھی ضرور کیجئے اور اسی طرح جو اپلوڈ کر رہے ہیں پہلے بھی دوسر سبسکرائب ہوا دیکھ لئے ٹھیک تو ٹوئنٹی سیوین امسی کو جیس ہمارے پاس ہے گرام سٹین گرام پوزی بکٹی آر آر این ویچ کلر ہوئی ہوئی اسی طرح آئے لیکن ریپیٹ نہیں ہوئی اسی طرح آئے پر ایت ناؤ گرام سٹین بیکٹی پوچھ ہوتا ہے اپشن بی گرین ہوتا ہے اپشن سی جیلو ہوتا ہے اپشن بی ہوتا ہے تو سٹین آر پاس کیا ہے ویولیٹ اور تھوڑا سا پرپل کلر ہوتا ہے ہم نے گرام سٹین کی تھی ہم نے خود گرام سٹین کی تھی بیکٹی رک پر جب گرام پوزی بیکٹی کلر کلر آر میکرو فیجز انجیس دا فورین پارٹیکل یعنی نیوٹروفیل یا میکرو فیجز کسی بھی چیز کو فورین بارڈی کو فورین پارٹیکل کو جب بارڈی میں انٹر ہوتا ہے وہ اس چیز کو کیا کریں فیگو فورین پارٹیکل کو کیا کریں انجیسٹ کریں یعنی اس کو فیگو جب بارڈی منٹر ہوگا تو بڑے سیل کو خیال کھال لیں گے اس کو فیگو سائٹ ہو جس کہیں گے انصری میں بتا دیا باتوں باتوں میں ٹھیک موج کرو اچھا اس کے بعد 29 سٹورنٹس ہمارے رہ گئے خوش قسمتی سے 29 سٹورنٹس ہمارے پاس which of the following is bacterial اپشن ای میمبرین فیلٹریشن اپشن بی آئونایزنگ ریڈییشن اپشن سی سلو فریزنگ اپشن دی ہمارے پاس ڈیپ فریزنگ تو اپشن رائٹ انصر کیا ہے سٹورنٹس ہمارے پاس آئونایزنگ ریڈییشن ٹھیک 30 ایم سی سٹورنٹس جو کے لاسٹ ہے آپ لوگوں کا بھاگنے والے ہو آپ لوگ تو 30 ایم سی کوز ہمارے پاس ہرمونل ایمیونٹی کیا ہے پروائیڈ بائی لیمفو سائٹ پروائیڈ بائی وائی لیمفو سائٹ پروائیڈ بائی کاز سوری کاز ٹائپ فور ہائپر سنسی ٹی رییکشن اپشن دی پروائیڈ ایمیونٹی بیکٹری وائرس فنجی تو ہرمونل ایمیونٹی ہمیں پروائیڈ ہوتا ہے لیمفو سائٹ س ٹھیک لیمفو سائٹ س ہمارے پاس کیا ہمارے پاس wbc 5 ڈیو کون کون سے نیو ٹرو فیل ایو 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 آپ کو بتا ہی ہوگا اچھا کائنڈلی سٹوڈنس یہ تو ہم نے جو ہے اپنے ایم سی کو سول کر لیے تو سٹوڈنس آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور یہ ایم سکیو جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اگر کسی دوست کو نہیں پتا ان ایم سی کو کے حوالے سے اور وہ گروپ میں ایڈ نہیں تو آپ کا حق ہے کہ آپ یہ ایم سی کو پہنچائیں اگر آپ کسی کا بھلا کریں تو اس میں آپ کا ہی بھلا ہوگا آپ کے اچھے نمبر آئیں گے یہ نہ سمجھے کہ میرے پانچ نمبر آئیں گے اس نے سی کے لئے تو اس کے دس نمبر آئیں گے آپ پہلے یہ چیز آپ کے پاس آیا ہے آپ نے اس چیز پر گرب حاصل کر لیے اب آپ اس کو پروائیٹ کرنے تو وہ کیسی آپ سے زیادہ نمبر لے گا اگر لے بھی رہا ہے تو اس میسجز آتے ہیں اس لئے بیوک میسٹی کا ہم کل اپ روڈ کریں گے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس ملتے ہیں پھر اپنے بیوک میسٹی کے اگلے لیکچر میں ہوا سلام